بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی ایک آنینز کے لئے ممکن ہوتا نظر آئے گا ہم ان ڈیٹس کے حوال سے بات کریں گے جس میں انویسمنٹ کر کے پیسہ لگا کے کاروبار کر کے بیرن ملچا کے یا کوئی بھی کام کر کے آپ پور فائدہ اٹھاتے ہوئے نظر آئے گے اور ساتھ ہی ساتھ ان تاریخوں کے بھی بات کریں گے جس میں کوئی انویسمنٹ کرنا سفر کرنا یا کوئی بڑی ڈیل کوئی بڑا آفر لینا یہ سب خطرناک ثابت ہوگا کوئی چیک بک سائن کرنا کوئی ڈاکیمنٹیشن کرنا زمینوں وجاہدات کے کاغذات تیار کرونا بینک سے پیسے لے کے نکلنا یعنی چوری چکاری کے ڈکیتی کے بھی اس میں یوگ بنیں گے یہ وہ تاریخیں ہوں گے جس میں ان چیزوں سے احتیاط رکھنا ہے ایٹی ایم سے نکلتے ہوئے پھیڑ میں پیسے لے جاتے ہوئے بہت خیال رکھنا ہے احتیاط رکھنا ہے کوئی پیسے کا لین دین کوئی ڈیل نہیں کرنی جیسے بڑا لقصان ہو سکے ان تاریخوں کا بھی ہم آپ کو بتائیں گے فرسٹ جولائی سے چاند آپ کے فورت ہاؤس کو یعنی فورت ہاؤس کو ایکٹیویٹ کرتا رہا ہے یعنی چاند کی وجہ سے چوتھے گھر کا فائدہ ملنا یعنی کہ ریال سٹیٹ کا کام کرنا گاڑی جو آپ گھر بیشنے خریدنے کا کام کرتے ہیں رینٹ دینے پہ یا پلوٹ پہ کنسٹرکشن کر کے اس کو بیشنا خریدنا ریال سٹیٹ کا تمام کام اس کے اندر برپور پیسہ کمانا گاڑی بنگلا بینک بیننس پوپرٹی میں اضافہ دیکھنا ساتھ ایساً اپنی والدہ کی صحت کے اندر اچھا وقت دیکھنا یہ بھی جولائی میں ممکن بنے گا جولائی سے ہی منگل اور چاند کا گدھ جوڑ بنے گا آپ کے فورت ہاؤس میں آپ کا چوتھ ہاؤس تو ایکٹیویٹ رہے گا لیکن چاند کا مون کا یعنی مون اور ساتھ میں منگل یعنی مارس کا اونچ کے پاورز کے ساتھ کیونکہ اس کے اوپر شنی کی تیسری درشتی اس کو سوپر پاورفل کرے گی دونوں کا گدھ جوڑ بن کے دوگ رہی راجیوگ بنانا چوتھے گھر کو اور زیادہ انہینس کرے گا اور زیادہ فائدہ آپ لوگ چوتھے گھر کا اٹھائیں گے اور چاند اور منگل کے یعنی مارس کے گدھ جوڑ سے بنے گا مہا لکشمی راجیوگ جو پیسے کا بڑا راجیوگ ہے بھرپور پیسہ دولت سمیٹھتے ہیں دوران جولائی میں آپ لوگ نظر آگے اس یوگ کی وجہ سے آپ کے سکھوں میں یعنی پیسے دولت کو تو آپ دیکھو گئی لیکن سکھ کے اندر آپ کے پیس آف مائنڈ کے اندر اضافہ ہوتے بھی آپ لوگ دیکھو گے سب سے پہلے آپ کی صیحت کے حوال سے اگر ہم بات کریں شنی کی اگر ہم بات کریں یعنی سیٹرن کی تو آپ کے راشی کا رولنگ لارڈ مانا جاتا ہے جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں تیز جولائی سے تیز جون سے یہ وقری ہو چکے ہیں شنی اور بھرپور طریقے سے سوپر پاورفول ہوگی یعنی دبل گھروں کے فائدے دکھاتے ہوئے بھی آپ تمام کیپٹیک آنینز کو نظر آئیں گے چودہ نویمبر دو ہزار چوبیس تک آپ کے فرسٹ آفز کا ایکٹیویٹ رہنا آپ کے صیحت کا اچھا رہنا آپ کے ایمیون سسٹم کا اچھا رہنا صیحت بہت اچھی رہے گی آپ کی انرڈی لیول میں اضافہ ہونا تھک ہوگے نہیں انتھک محنت کر پاؤگے ایکسٹر کام کرنا یا لاسٹ لیمٹ تک اپنی محنت کو جاری رکھو گے کبھی بھی بیک آف نہیں کرو گے اور اپنے مقاصد کو حاصل کر کے ٹارگٹ کو پورا کر کے ہی دم لوگے ماضی میں اگر آپ کو بڑی بڑی بیماریوں کے وجہ سے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا یعنی صیحت کا بگاڑ رہا تو اب پروپر میڈیکیشن یا مارننگ واک یوگا جی میروبکس کر کے اپنی صیحت کو بہتر بناتے نظر آوگے اچھا اور ہیلڈی لائف سٹائل اپناتے ہوئے نظر آوگے جس کے وجہ سے کیپری کورنز کی صیحت کافی بہتری نظر آئے گی سورج چھٹے گھر کے اندر ہے یعنی کہ آپ کے کرزے کے گھر آپ کے بیماریوں کے گھر آپ کے دشمنوں کے گھر میں اور سولہ جولائی سے یہ ایک گھر آگے چلے جائیں گے یعنی سانتوے گھر آپ کے ہزبن وائف کی ریلیشنز اور کاروبار کے گھر تو اس کا مطلب آپ کے ہزبن وائف کی ریلیشنز میں سولہ جولائی کے بعد کافی بہتری نظر آئے گی گھومتے پٹتے سائر سا پٹا سٹرونگ بارنگ اپنے وائف یا ہزبن کے ساتھ نظر آئے گی اور کاروبار کا گھر بھی ہے سانتوے گھر تو کاروبار تینوں قسم کا یعنی آپ کا فیملی بزنس آپ کا انڈیپیڈنڈ وزنس اور پارٹنرشی کو بھی جاتی انہوں کا فلرش کرنے سے اچھا پیسہ کمانا دیترین دولار سمیٹ پانا آپ تمام کیپریکارنس کے لئے ممکن بنیں گے برسپت یعنی جوپیٹر کی بات کریں جو پانچوے گھر کے اندر اس وقت موجود ہیں تو پانچوے گھر سے ان کی درشتی ان کی نظر آپ کے زورک سائن پر پڑے گی اور سورج کی بھی نظر آپ کے زورک سائن یعنی مکر راشی کیپریکارن پر پڑے گی جو بھرپور طریقے سے آپ کو فائدہ دیتے ہوئے نظر آئے گی چولائی کے مینے میں تین بڑے سیاروں کی نظر آپ کے اوپر پڑنا یہ بھرپور طریقے سے آپ کو آگے بڑھنے تیز ترین ترقی کرنے آپ کی اقلانی طاقتوں کو اروج پہ پہنچانے کا باعث بنے گا آپ کے ڈیفیشن ٹو دا پائنٹ ویل ٹکن کیلکیولیٹڈ ہوں گے اس کے وجہ سے اپنی پرسنل لائف اور پروفیشنل لائف پہ ایک بڑا اروج آپ لوگ دیکھو آپ کی دھن دولت کے حوالے سے بات کریں پیسے کے حوالے سے بات کریں تو آپ کے دھن بھاو یعنی سیکنڈ ہاؤس کا جو رولنگ لارڈ بنتا ہے وہ بنتا ہے شنی سیٹرن شنی کا وکری حالت میں آئندہ ساڑھے چار مہینے رہنے اور اس کے بعد مارگی حالت میں رہنے یعنی آئندہ ساڑھے نو نو سے ساڑھے آٹھ سے نو مہینے ایسے رہیں گے جو برپور طریقے سے آپ کا سیکنڈ ہاؤس بوسٹٹ اپ رہے گا یعنی سیکنڈ ہاؤس دھن دولت کا گھر پیسہ گاڑی بنگلہ پروپرٹی کا گھر اس کے اندر انہینسمنٹ کا بوسٹ ہونا اس کا اچھا پیسہ دینا یہ ممکن بنے گا سیکنڈ آس آپ کے کمیونکیشن کا گھر بھی ہے تو کمیونکیشن سکلز کا بڑھنا آپ کی بول چال کا اچھا ہونا بول چال کے ذریعے سے پیسے کمانے والے اور زیادہ پیسے کمائیں گے یعنی ٹیچرز ہو گئے انٹریپنورز ہو گئے مینیچریل پوسٹ پہ ہو گئے کانسیلرز ہو گئے یا اس کی جن کی جاب کرنے والے بھرپور پیسہ کماتے نظر آئیں یاد رکھے گا شنی کا وکری ہونا وہ بھی آئندہ ساڑھے آٹھ مہینے تک وکری عالت اور مارگی عالت میں رہنا یعنی ساڑھے چار مہینے یہ وکری رہیں گے پھر یہ مارگی رہیں گے تو بھرپور طریقے سے اس کے پھل دینے اس کا فائدہ دینے کی جو طاقت ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے شنی بھرپور طریقے سے سپر سٹرنگ ہو کے آپ کو ڈبل گھروں کا فائدہ تو دیں گے لیکن آئندہ ساڑھے آٹھ مہینے ہر لحاظ سے آپ کو آگے بڑھلے میں مدد بھی دیں گے اور دھن کا جو رولنگ لارڈ ہے دھن دولت کا رولنگ لارڈ یعنی شنی کا اپنے ہی گھر میں رہنا یعنی سیکنڈ ہاؤس میں دھن دولت کے گھر میں رہنا یہ سونے پہ سوہاگہ کرے گا یعنی آپ کے سیکنڈ ہاؤس کو پوری طرح سے بوسٹ کرنا اور اس کا بھرپور فائدہ یاد رکھے گئے یہ صرف جولائی تک نہیں ہے بلکہ جولائی سے لے کے چودہ نویمبر تک یہ بنا رہے گا یعنی اسی طرح سے پیسہ آتا رہے گا کسی بھی قسم کا پروپرٹی کا بھی اگر آپ کام کر دیں تو پروپرٹی میں یعنی پروپرٹی خریدنے کے پیسوں میں اضافہ ہونا جیسے پروپرٹی خرید سکو پروپرٹی میں اضافہ ہونا آپ کے گاڑی بنگلہ بینک بیلنس پروپرٹی ہر لحاظ سے پیسے کا سکت دیکھنا یعنی پروپرٹی سے ریل سٹیٹ کی کام سے تو کماؤ گے ہی کماؤ گے لیکن پیسے کے جب آنے کے ذریعے ہیں ان میں اضافہ ہونا سورزیس آف انکم میں اضافہ ہونا کرپٹو گول شیئر مارکٹ سے اچھا پیسہ کمانا پرائیس بانڈ کی انامی رقم کا لگنا ہر لحاظ سے پیسے کا فلو بڑھتا ہوا آپ کو محسوس ہوگا یاد رکھے گا گاڑی بنگلہ پروپرٹی بینک بیلنس کوئی بھی اس طرح کا کام کرنا ہے تو چودہ جولائی سے پہلے پہلے کر لیں چودہ فرس جولائی سے چودہ جولائی تک بڑا زبردست کام رہے گا اب ٹائم رہے گا جس میں قسمت کا بھرپور ساتھ کیپری کانڈینز کو ملے گا اس میں کوئی بھی بڑا فیض کر لینا پروپرٹی کے حوال سے کوئی کام کرنا ریال سٹیٹ کے حوال سے کوئی کام کرنا بہت زیادہ فروٹ فول رہے گا بہت فائدہ مند رہے گا پانچوے گھر میں گرو کا جوپیٹر کا بیٹھنا پانچوے گھر کو انہینس کرے گا پانچوے گھر کو بوسٹ کرے گا یعنی اولاد کا سکھ دیکھنا یعنی آئندہ ساڑھیں آٹھ نو مہینے کے اندر آپ کے اولاد کا سکھ ہونا اولاد کے حوال سے بڑی خوشکبریوں کو سننا اولاد کا ٹریک پہ آنا گلت سنگت پہ منشیات ڈرکس کا استعمال کرتے ہیں بات نہیں مانتے بتمیزی کرتے ہیں ان کا واپس ٹریک پہ آنا اور پلس یہ کہ آپ کے اسٹیڈیز کی حوال سے خوشکبریاں سننا اسٹیڈیز کی حوال سے اچھی خبریں سننا آپ کے سکولرشپ کا لینا پیرنمال جا کے تعلیم حاصل کرنا یا کہ کامیاب رہنا اچھے مارکس کا حاصل کرنا میموریزیشن پاور اور لرننگ ایبیلیٹیز کا پڑنا یہ سب ہوتا دیکھیں گے آپ کے پریم پیار کا رشتہ ہے کیونکہ پانچ ہوگر آپ کا پریم پیار کا رشتہوں کا گھر ہے تو آپ کی لف لائف کا سٹارٹ ہونا یا لف لائف کے اندر بہتری کا دیکھنا لف لائف میں اپنے پارٹر سے اچھی سٹرانگ بانڈنگ کا ہونا جن کے رشتے نہیں بنے ان کاپری کونینز کے رشتے بنتے ہوئے شادی کے یوگ بنتے ہوئے نظر آئیں گے ہر لیانسے پریم پیار کی رشتے پھلتے پھولتے اس دوران آپ کو نظر آئیں گے پانچ ہوگر آپ کی اقلانی طاقتوں کا گھر بھی آپ کے سمجھ بوجھ کے اندر آپ کی اقلانی طاقتوں میں اضافہ ہونا آپ کی تھوڑ پروزس میں اضافہ ہونا آپ کے دیسیشن میکنگ میں اضافہ ہونا یعنی آپ کے جو فیصلے آپ لوگے وہ جس کی وجہ سے اپنی پرسنل لائف اور اپنی پروفیشنل لائف میں برپور فائدہ اٹھاتے ہوئے کیپریک آنینس نظر آگے ہر لیانسے پانچ ہوئے گھر کا زبردست فائدہ آپ کو ملتا ہوا اس ڈیوریشن میں نظر آئے یاد رکھیے گا گرو یعنی جوپیٹر جیس بھی گھر میں بیٹھتا ہے اس گھر کی قوالیٹیز میں ڈبل سے زیادہ اضافہ کر دیتا ہے اس کو مضبوط بنا دیتا ہے اور یہی پانچوے گھر کے ساتھ وہ کرنے والا ہے پانچوے گھر کی جو جو قوالیٹیز ہم نے آپ کو گنوائی اس کے اندر اضافہ ہونا جولائی کے مہینی سے آن ورڈ آپ کو بنتا نظر آئے اب اگر آپ کی نوگری آپ کے کریئر آپ کے بوننسیس آپ کی اللونسیس کے گھر کے آوال سے بات کریں آپ کا چھٹا گھر کافیت تک نوکری کے گھر کو یعنی آپ کی جوب کو بوسٹ کرتا نظر آتا ہے یعنی یہاں پہ سوریا اور شکر کا بیٹھنا یعنی چھٹے گھر کے اندر سورج کا سن کا بیٹھنا اور شکر کا یعنی وینس کا بیٹھنا دونوں کا گدھ جونڈ ہونا اور دوگ رہی راجیوگ بنانا بھرپور طریقے سے چھٹے گھر کی کو بڑھائے گا یعنی کرزے میں کمی ہونا کرزے کم کرتے ہوئے نظر آنا کرزے ختم کرتے نظر آنا بیماریوں سے بہار آتے ہوئے نظر آنا پروپر میڈکیشن ہونا دواؤں کو صحیح لینا بیماریوں سے باہر لائے گا مارننگ ووک کی ہوگا جم ایروبکس کرنا ایمیون سسٹم کو سٹرونگ ہونا ساتھ ہی ساتھ جو دشمن آپ کی جوب میں گھر میں یا کاروبار میں نقصان پہنچا رہے تھے ان کا دور ہونا ان کے آپ کے کنٹرول میں آنا ایسا بھی ممکن بنے کوئی ٹینڈر کا کام کرتے گورنمنٹ سیکٹر سے تو اس کے اندر کامیابی کا ملنا آپ کے کام میں اضافہ ہونا آپ کے ورکلوڈ میں اضافہ ہونا ایسا بھی اس دوران ممکن بنے خاص طور پر جولائی کا مہینہ سے لگے جولائی سے ڈیسیمبر ایسا رہے گا کہ اس میں گورنمنٹ جوب کا ملنا سرکاری ٹینڈرز کا ملنا یا گورنمنٹ سے جوڑا کوئی کام کرنا اس میں کامیابی ملنا ایسا ممکن بنے یاد رکھے گا سولہ جولائی تک بہت ہی زبردست کوئی ریزلٹ آپ کو مل سکتا ہے اپنے جوب کی حوالے سے اپنے کریئر کی حوالے سے گورنمنٹ جوب کی حوالے سے آپ نے کئی انٹرویو دیا ہوا ہے کہیں آپ نے جوب کے لیے انٹرویو دیا اس میں شاندار کامیابی ملنا اچھے سیلری پیکجز کے ساتھ جوب کرنا ایسا بھی ممکن ہوتا نظر آئے گا سولہ جولائی کے بعد سورج چھٹے گھر کو چھوڑ کے سانتوے گھر یعنی آپ کے ہزبنڈ وائف کی ریلیشنز کے گھر آپ کے کاروبار کے گھر میں چلے جائیں گے یہاں اس کو انہینس کرتے یعنی ہزبنڈ وائف کی ریلیشنز کا مضبوط ہونا سٹرونگ ہونا ماضی کے لڑائی جگڑے بھول کے نئے سیلری سے زندگی شروع کا نگومنا پھر نا سیٹ سپارٹا پلس کاروبار کا چاہے آپ کا فیملی بزنس ہو چاہے انڈیپینٹنٹ بزنس ہو چاہے آپ کا پارٹنشپ کا بزنس ہو تینوں صورتوں میں اس کا فلرش کرنا اچھا پیسہ دینا دھرہ دھڑ پیسہ کمانا آپ کے لئے ممکن بنے گا سورج آپ کے آنٹوے گھر یعنی آپ کے بڑے پریورتن میگا ٹرانسفومیشن میگا بڑے چینجز کا گھر اس کا رولنگ لارڈ مانے جاتا ہے کلٹ سائنسز کا رولنگ لارڈ مانے جاتا ہے ریسرچ اینڈ ڈیولپنٹ کے کام کا رولنگ لارڈ مانے جاتا ہے ہر لحاظ سے اس کا سانتوے گھر میں رہنا کافی حد تک آپ کو آٹوے گھر کا فائدہ تو ملے گا سانتوے گھر کو بھی کمیونکیشن میں گربڑی ہونا زدی ہونا یہ معاملات بگاڑے گا اس کو تھوڑا کنٹرول کرنا ہے اس کو کر گے تھوڑا کمپرومائسنگ نیچے رکھا تو آپ کی شادی شدہ زندگی بہترین رہے گی خاص طور پر سورج کے یہ ٹرانسیکشن جو سانتوے گھر میں جو ٹرانسیشن ہوگا یہ اس ڈیوریشن میں خاص خیال رکھے گا اپنے ہزبنڈ وائف کی ریلیشنز اچھے رہے تو آپ کی کریئر میں بھی آپ لوگ ایک بڑا بوسٹ دیکھو گے ایک انٹیگریٹیڈ ہے یعنی اگر آپ کے ہزبنڈ وائف کی ریلیشنز اچھے رہتے تو کریئر میں بھی بڑا بوسٹ آتا وہ آپ کو نظر آئے گا سانت جولائی سے شکر جو ہے وہ چھٹے گھر کو چھوڑ کے ساتھوے گھر میں آ جائے گا یعنی آپ کے ہزبنڈ وائف کی یوگ بنتے ہوئے نظر آئیں گے اب اگر آپ کی قسمت کے حوالے سے آپ کی ریلیجنز ایکٹیویٹی کے گھر نائند ہاؤس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں کیسا رہے گا جولائی کے مہینے میں آپ کے نائند ہاؤس ریلیجنز ایکٹیویٹی اور قسمت کے گھر کا رولنگ لارڈ بودھ ہوتا ہے مرکیوری اور مرکیوری کے حوالے سے اگر ہم بات کریں بودھ کا سانتھوے گھر میں رہنا یعنی کہ نائند ہاؤس کا رولنگ لارڈ لیتے ہوئے سانتھوے گھر میں رہنا یعنی کہ نائند ہاؤس کا فائدہ قسمت کا بھرپور طریقے سے اپنے ہزبن وائف کی ریلیجنز میں اور اپنے کاروبار میں اس کا اثر آپ دیکھو گے یعنی کہ قسمت بھرپور ساتھ ان دونوں چیزوں میں دے گی ان کو فلرش کرتے ہوئے آگے بڑھاتے ہوئے نظر آئے گی یہاں پہ آپ کے لئے کیندر تریقون راجیوں کا بننا یہ بھی سونے پہ سواگہ ہونے جا رہا ہے یہاں پہ پوری جولائے میں قسمت کا ساتھ ملنا ہر معاملات میں قسمت کا آپ کو سپورٹ کرنا ایسا ممکن بنے گا کوئی نیا کام شروع کرنا چاہتے ہو بیرنمل جانا چاہتے ہو کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہو کوئی جوب سے سوچ ہونا چاہتے ہو ہر لحاظ سے آپ کو کامیابی ملتے نظر آئے گا آپ کے ساتھوے گھر کا ایکٹیویٹ ہونا آپ کے دوستوں کو آپ کے جتے دوست ہیں وہ آپ کو سپورٹ کرتے ہو آپ کے فیملی آپ کو سپورٹ کرتے ہو آپ کے ہزبنڈ وائف آپ کو سپورٹ کرتے ہو نظر آئے گا اب اگر آپ کے دسوے گھر یعنی کریئر کے حوالے سے بات کریں دسوے گھر کا رولنگ لارڈ شکر یعنی وینس کو مانا جاتا ہے جبکہ وینس کا شکر چھٹے گھر میں رہنا پھر اس کا ساتھوے گھر میں بھی جائیں گے لیکن چھٹے گھر کی کالیٹیز کو بھی نینس کرتے ہوئے نظر آئیں گے یاد رکھے گا سان جولائی سے پہلے یا سان جولائی کے بعد شکر کی ٹرانزریٹ کی وجہ سے شکر چکے ٹرانزریٹ بھی کرے گا چھٹے گھر سے سانتھوے گھر میں بھی جائے گا تو آپ کے نوکری کے حوال سے اگر اپنے کے انٹرویو دیا ہے تو اس کے اندر شاندار کامیابی کا مل اچھے سیللی پیکیجز کے ساتھ جوب کا کرنا ایسا بھی آپ کے لئے ممکن بنتا ہوا نظر آئے گا اس معاملے میں سولہ جولائی تک تو بھرپور سپورٹ ملتا ہوا آپ کو نظر آئے گا ہر لحاظ سے آپ کو شکر یعنی وینس کا سپورٹ رہے گا اس ڈوریشن میں اپنی پوسٹ پہ یعنی اپنی جوب میں بڑی پوسٹ پہ جانا اچھے سیللی پیکیجز کو انجوائی کرنا ایسا بھی ممکن بنتا آپ کے لئے نظر آئے شکر کا یعنی وینس کا ڈائریکٹ کنیکشن ہمارے دھن دولت پیسہ روپیہ اس کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کا بڑھنا لازمی ہو جاتا ہے اگر آپ کے لاپستان یعنی فائدہ کے گھر اور انکم کے گھر کے حوالے سے بات کریں کیا کچھ ہوگا آپ کے انکم کے گھر آپ کے الیونتھ ہاؤس کا جو رولنگ لارڈ بنتا ہے وہ بنتا ہے منگل منگل سوپر پاورفل ہے یعنی اس پہ شنی کی تیسری درشتی ہے تو یہ الیونتھ ہاؤس کو اٹھائے گا یعنی آپ کے ہائیس پروفٹ کا ملنا آپ کے ڈیلی ویجز ڈیلی انکم روز کما کے روز کانے والی کیپریکونینز بھی بھرپور منافع حاصل کرتے نظر آگے اور سب سے بڑی بات کہ آپ کی خواہشات کی تکمیل کا گھر ہے الیونتھ ہاؤس الیونتھ ہاؤس کا ایکٹیویٹ ہونا یعنی خواہشات کی تکمیل ہونا اپنے منفیسٹیشن کا سچ ہوتے دیکھنا اپنے تمام پلاننگز کا ایکزیکیوٹ ہو کر اس سے بھرپور فائدہ حاصل کرنا اپنے فیصلوں کے اندر جی جان سے عمل کرتے یعنی اپنے فیصلوں کو ایکزیکیوٹ کر کے اس سے فائدہ حاصل کرتے ہوئے بھی آپ لوگ نظر آگے انکم کا رولنگ لارڈ جیسے ہم نے آپ کو بتایا ہے یہ آپ کے چوتھے گھر میں چوتھے گھر کو بھی بڑا بوچ دیتے ہوئے نظر آئیں گے وہاں سے بھی روپیہ پیسہ سمیٹ آپ نظر آگے بارہ جولائی تک آپ کے لاپ کا گھر آپ کے فائدہ کے گھر آپ کے انکم کا گھر سوپر ایکٹیویٹ رہے گا بھرپور فائدہ کوئی انویسٹمنٹ کرتے ہو کئی پیسہ لگا کہ وہاں سے اچھا انٹریسٹ وصول کرنا چاہتے ہو شیئر مارکٹ میں گولڈ میں کرپٹو میں کئی پر بھی تو وہاں بھرپور فائدہ ہوتے ہوئے اس دیوریشن میں آپ کو نظر آئے گا اس کے بعد منگل کا جو ٹرانسلیٹ ہوگا وہ گرو کے ساتھ ہو جائے گا یعنی کہ یہ آگے تو بڑھ جائیں گے گھر آگے بڑھ جائیں گے لیکن گرو کے ساتھ گجوڑ بن کے دوگ رہی راجیوگ یعنی کہ جوپیٹر کا اور منگل یعنی مارس کا دونوں کا گجوڑ دوگ رہی راجیوگ بنائے گا یہ کافیت تک آپ کو مزید فائدے بھی دیتا نظر آئے ہمیشہ یاد رکھے گا گرو منگل کا جو کمبینیشن ہے یعنی گرو یعنی جوپیٹر اور منگل یعنی کہ مارس دونوں کا کمبینیشن بہت ہی سوپر سپیشل سمجھا جاتا ہے اور ان کا جب بھی کمبینیشن ہوتا ہے دھن دولت گاڑی بنگلہ پروپرٹی پیسہ اس میں بھرپور اضافات دیکھنے کو ملتا ہے آپ کے لاب کا رولنگ لارڈ یعنی کہ آپ کے فائدے کا آپ کے انکم کا رولنگ لارڈ جب پانچوے گھر میں آئے گا تو پانچوے گھر کو بھی ایکٹیویٹ کرتا نظر آئے گا اور پانچوے گھر کی جو کوالٹیز ہم نے آپ کو گنایا تمام کی تمام فائدہ مند رہیں گے آپ کے لئے آپ کے لاب کے فائدے کی گھر کے حوالے سے شیئر مارکٹ میں پیسہ لگانا کرپٹو گول میں یا کوئی انویسٹمنٹ کرنا بھرپور فائدہ دیتا آپ کو نظر آئے گا آپ کے برس پتی یعنی جوپیٹر کا پانچوے گھر میں بیٹنا جو کہ خرچے کے گھر کے رولنگ لارڈ جس کا بھرپور فائدہ بھی آپ لوگ اٹھاؤ گے اب ہم بات کریں گے ان ڈیٹس کے حوال سے ان تاریخوں کے حوال سے جو جولائی کے مہینے میں بھرپور طریقے سے آپ کو آگے بڑھیں گے یعنی ترقی کا کرنا آپ کوئی پلاوٹ خریدنا چاہ رہے ہو کوئی فلیٹ خریدنا چاہ رہے ہو کوئی پراپٹی خریدنا چاہ رہے ہو یا بیشنا چاہ رہے ہو یا آپ شادی کرنا چاہتے ہو آپ کوئی نیا کاروبار شروع کرنا چاہ رہے ہو اپنی جاب میں سوچ ہونا چاہ رہے ہو کوئی بھی آپ بڑا ڈیسیشن لینا چاہ رہے ہو اس کے لئے بہترین دے گا انویسمنٹ کرنا پیسے کے ٹرانسیکشن کرنا بینک سے پیسے نکل بنا ہر لیا سے بہترین دے گا اور اس کا فائدہ آپ لوگ بھرپور طریقے سے دیکھو گے اور کون سی یہ ڈیٹس انس کے حوال سے ہم بہتاتے ہیں کوئی بھی بڑا ڈیسیشن لینا کچھ بھی اچھا کام کرنا بھرپور فائدہ آپ کو دیتا نظر آئے گا اس کے علاوہ جو تاریخیں بہت ہی خطرناک ثابت ہوں گے ایٹی ایم سے پیسے نکل اور نکلواتے ہوئے چوری چکاری کے یوگ بننا ڈکیتی کے یوگ بننا موبائل کا چھن جانا پیسے بھیڑ میں لے جا کے وہاں پیسے گم ہو جانا یا اس طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں جا انویسٹمنٹ کرنا یا کوئی پروپرٹی کے کاغذات بنوانا خطرناک ثابت ہوگا ان ڈیٹس کے اندر کوئی ٹرانزیکشن کرنا کوئی چیک سائن کرنا یا کوئی سفر کرنا پیسے کے معاملات کوئی بڑی ڈیل فائنل کرنا یا کوئی بڑے پروجیکٹ میں ہاتھ ڈالنا یہ بڑا خطرناک ثابت ہوگا اور یہ کون کون سی ڈیٹس ایک نو دس اکیارہ جولائی انیس بیس ستائیس اور تیس جولائی یہ ساری تاریخیں بڑی خطرناک ثابتوں کے ڈکیٹی کا ہونا چوری چکاری کا ہونا پیسہ چھن جانا دھوکہ ہونا فراڈ ہونا پیسے کے ٹرانزیکشن میں گڑھ بڑی ہونا سفر کرنے کے دوران پرابلم ہونا چوٹ لگنا گر جانا ایکسیڈنٹ ہونا چھوٹا بڑا اس طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں ان ڈیٹس میں بہت خیال رکھیں کے معاملات ہیں بہت ہی دھیان سے بہت ہی سوچ سمجھ کے آپ نے کام کرنا ہے تو وہی نقصان سے آپ بچ سکو گے تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ تمام کو پسند آئے گی باقی کے جوڑکس ہیں بھی سامنے لنک پر کلک کر کے اپنی ویڈیو تاریخوں کے حوالے سے جولائی کی دیکھ سکو گے اگلے ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ